اسلام علیکم بگو پارٹو سوڈینٹس آج ہم اپنا کوششن نمبر سکسٹین سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو آئیے بغیر کوئی ٹائمز آئے کی بغیر جو ہم اپنا سوال شروع کرتے ہیں آج کا یہ بہت چھوٹا سے ایک کوششن ہے جس میں ہمیں زیادہ ٹائم بھی لگے گا تو سوال پڑھتے ہیں کیا ہے The following information is Collected from the accounting records or salim manufacturing company for the month of january 2017 اچھا پہلے تو اس کے اندر ایک بات آپ لوگ اپنے گھر میں رکھیں گا کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جو کہ yearly base پر ہوتے ہیں کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جو monthly base پر ہوتے ہیں تو جو سوال monthly base پر ہوگا تو جیسے لیسے سوال میں january ہے تو اس کے اندر january کی first جو ہے وہ beginning ہوگی اور january کی 31st جو ہے وہ ending ہوگی کچھ سوالات yearly base پر ہوتے ہیں تو اگر yearly base پر ہے اور وہ year آپ کا january سے start ہوگی December band ہوتا ہے تو جو january first کا ہوگا value وہ opening ہوگا اور جو December 31st کا ہوگا وہ ending ہوگا تو کبھی کبھی سوال جو ہے وہ monthly base پر آتے ہیں اور کبھی yearly base پر آتے ہیں تو یہاں پہ مند کی بات ہو رہی ہے تو ہم یہاں پہ صرف ایک particular مند کی بات کریں سوال بہت آسان ہے سوال کرتا تو ایسی خاص سمجھنے والی بات نہیں ہے اس کی یہ سوال بہت چھوٹا سا ہوگا بہت جو ہے وہ آپ کو کم ٹائم لگے گا اس کی requirement لے گئے prepare statement cost of goods sold میں سوال پورا نہیں پڑھا ہوں سوال آپ کے سامنے موجود ہے میں سوال پورا نہیں پڑھا اس کی requirement میں لکھے prepare statement of cost of goods sold اب اگر آپ یہ statement of cost of goods sold تلاش کریں تو یہ آپ کو الگ سے کوئی statement نظر نہیں آئے گا آپ یاد کیجئے بلکہ آپ اپنے notes اگر پیچھے back پہ جائیں شروع کے pages پہ جائیں تو میں نے آپ کے notes کے شروع کے جو تین چار pages ہیں ان میں تمام میں نے آپ کو formats دیئے ہیں جیسے کہ prime cost کا formula conversion cost total cost statement cost of finished goods manufactured income statement closing entry and so and so forth لیکن آپ کو کہیں پر بھی statement cost cost of goods sold کا الگ سے کوئی format نظر نہیں آئے گا صحیح ہے اچھا کوئی بات نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ آپ نے کہا سے اٹھا رہا ہے اس کے لئے اب آپ جائیے اپنے page number 7 پہ جہاں پہ سارے formats جو ہے وہ لکھے ہیں page number 7 دیکھیں یہ page number 7 میں آپ کو یہ نظر آرہی ہے income statement basically cost of goods sold یہ الگ سے statement نہیں ہے بلکہ یہ income statement کا ہی ایک part ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آرہے ہیں یہ نظر آرہے ہیں آپ کو یہ ہے آپ کی cost of goods sold یہ الگ سے کوئی statement نہیں ہے یہ آپ کی income statement کا ہی حصہ ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ basically وہ آپ سے اس سوال میں صرف اور صرف cost of goods sold کا نہ تو اس نے آپ سے statement cost of finished goods manufactured پوچھیں نہ اس نے آپ سے ایک income statement پوچھیں بلکہ وہ کہتا ہے کہ income statement کے اندر جو ایک چھوٹا سا part ہے cost of goods sold کا آپ سے وہ calculate کر کے بتا دیجئے اب پیٹا اس نے آپ کو اس سوال میں ٹویسٹ کیا کہنے کو اس نے آپ سے بہت چھوٹی سی چیز پوچھیں ہے کہنے کو اس نے آپ سے چھوٹی سی چیز پوچھ یہ cost of goods sold لیکن اگر میں اس cost of goods sold کے statement میں جاؤں تو مجھے cost of goods sold میں finished goods beginning کے بعد ایک چیز نظر آرہی ہے جس کو کہتے ہیں cost of finished goods manufactured تو بیٹا یہ تو سوال میں ہوتا ہی نہیں تو ہم calculate کرتے ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو اپنا صرف یہ statement of cost of goods sold calculate کرنے سے پہلے یہ statement cost of finished goods manufactured پورا بنانا پڑے گا اس کے بغیر جب تا cost of finished goods manufactured نہیں گی تو آپ cost of goods sold میں کیسے رکھے گی کہ آپ کو میری گی تو ہمیں cost of finished goods manufactured چاہیے اور یہ cost of finished goods manufactured یہ پورا process ہے یہ میں آپ پہلے دکھا چکا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں cost of goods sold کے statement کی معصومیت بھی نہیں جانا یہ جو آپ کو statement cost of goods sold بڑھا معصوم سا لگ رہا ہے 3-4 لائنوں کا یہ آپ نے اس کی معصومیت بھی نہیں جانا کیونکہ اس کے اندر یہ cost of goods manufactured یہ آپ کو اس طرح سے پہلے پورا calculate کرنا پڑے گا اچھا سر ہم کیا ہم یہ کریں کہ پہلے یہ statement بنا لیں جب یہ statement پورا بنا لیں تو اس کی جو یہ والی value آئے یہ والی اس کو ہم یہ پر پڑ کر دیں یعنی cost of goods sold کو اتنا ہی چھوٹا رہنے دیں اس کو الگ سے بنائیں اور پھر اس کی value یہ لیں تو جی نہیں آپ نے ایسا نہیں کرنا آپ نے ایسا نہیں کرنا آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس cost goods sold کے اندر ہی اس پورے statement کو لے کر آنا ہے اب آپ یاد کیجئے جو آپ کا last lecture تھا اس میں ایک بات بتائی تھی یہ finish goods opening آپ کو اوپر نظر آرہی ہے یہ دیکھیں نظر آرہی finish goods opening یہ اوپر آپ کو نظر آرہی ہے اور نیچے ہے cost goods manufacture تو اگر میں آپ سے کہوں کہ finish goods opening کو یہ آرہی آرہی اور cost of finish goods manufacture کو اوپر لے جائیے پہلے ہم یہ کام کرتے ہیں کہ اس پورے cost of finish goods manufacture کو calculate کر لیتے ہمارے پاس یہ answer آجائے جب یہ answer آجائے تو cost of finish goods manufacture ہے کوئی بات نہیں ہم آنسر آنے کے بعد cost of finish good اوپنگ نیچے ایڈ کر دیں گے یاد میں نے آپ بتایا جی آپ میں 2 ایڈ کیجئے بات تو ہی کی ہے اس سے بھی فرق نہیں پڑتا تو اس لئے ہم کریں گے کیا کہ جب ہم cost of good sold کا statement بنائیں گے تو cost finish goods beginning opening کو چھوڑ دیتے ہم شروعات کی cost cost goods manufacture شروعات کریں گے تو اس کا statement یہ گا جب یہ شروع سے لے آخر statement بن جائے گا تو finish good opening میں بات میٹ کر دوں گا اور finish good ending جو ہے وہ لیس کر دیں گے ہمارے پاک انصر آ جائے cost sold کلر اے بات آپ کو بات سمجھنا آئیے تو آئیے کہنے کو بہت چیز ہے نا یہ پوری کلکویڈ ہوگی اس طرح سے تو آئیے بسم اللہ کرتے ہیں اور چلتے ہیں ہم اپنے سوال کی طرف سوال آپ دیکھ نیجیے سوال چلیے آئیے سوال دیکھ لیتے پہلے یہ ہے ہمارا question number 16 جی دیکھیں کیا لکھا سوال میں یہ دیکھیں the following information is collected from accounting records of salim manufacturing company for the month of january 2017 اب یہ آپ کو پورا سوال نظر آ رہے ہیں میں پورا سوال نہیں پڑھ رہا ہوں ہم جو وہ جلتے ہیں اس کے سٹیٹمنٹ کی طرف اچھا سوال میں آپ کو دیکھیں یہ sales sales return اور selling and administrative expense پہ نظر آ رہے ہیں آپ کے ذہن میں بات آ سیل sales return expenses یہ تو تب کام آتے ہیں جب ہم پوری income statement draw کرتے ہیں اب جب ہم یہاں پوری income statement بنائی رہے ہیں تو کس کس کچھ بنا رہے ہیں تو نہ تو مجھے sale کی ضرورت ہے نہ expenses کی ضرورت ہے کوئی بات نہیں آپ اس کو چھوڑ دی جو چیز ہمارے کام کی وہ پھلے لیں گے جو کام کی نہیں اس کو چھوڑ دیں گے تو آئیے بسم سٹیٹمنٹ آئیے سٹیٹمنٹ آئیے سٹیٹمنٹ آپ سے پوری income سٹیٹمنٹ ہوچی نہیں تو ہم پھر اس کو اوپر سٹیٹمنٹ کے بجائے سٹیٹمنٹ 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 بسم اللہ کرتے ہیں چونکہ مجھے اپنے سٹیٹمنٹ کے لئے چاہیے ہوتی ہے cost of finish goods manufacture تو میں finish good invent beginning کو اٹھا دیتا ہوں پہلے میں cost of finish goods manufacture calculate کرتا ہوں میرے آپ کے ساتھ میں سکرین موجود ہے آپ اپنے ساتھ میں نوڈ سرکھیوں دیکھتے رہیے اور جب یہ سکرین مکمل ہو جائے تو آپ چاہیں تو اس کی موبائل سے ایک تصویر بھی فورا لے سکتے تاکہ آپ کو اگلا لیکچر کے دوران میں اگر ضرور پڑے تو آپ کے پاس پہلے سے موجود ہو تو میں تھوڑی دیر کے لیے سکرین روک دوں گا تاکہ آپ اس کی سکھیں بسم اللہ کرتے ہیں سب سے پہلے ڈائریک مٹیریل کنزیوم کی بات کرتے ہیں تو ڈائریک مٹیریل بولوں ڈائریک مٹیریل یوز بولوں رو مٹیریل بولوں یہ سب یہ کی بات ہوتی ہے اس رہنے دیجئے پھر آپ دو چیزیں مٹیریل ریٹرن اور ڈسکاؤنٹ آن مٹیریل یعنی پرچیز ریٹرن اور پرچیز ریٹرن تو یہ بھی میں آپ پتا جیتا کہ کبھی دونوں ہوگی کبھی دونوں میں سے کوئی بھی ایک نہیں ہوگی تو اس کا مطلب ہے پھر جب پرانسپورٹیشن بھی نہ ہو مٹیریل ریٹرن اور ڈسکاؤنٹ بھی نہ ہو تو بھی اس ہی گروس پرچیز کو کیا بھولنے کے نیٹ پرچیز بیٹ فیلحال ہمارے پاس مٹیریل ریٹرن تھا تو میں نے کوئی مشکل ہاں تک اچھا اب اس کے بات چونکہ ہم پورا statement کس 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 بنا رہے آگے اگر آپ چاہیں تو اپنے سامنے statement کس 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 بات سمجھ آتی رہے پھر ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ڈائریک لیبر اسائن دائریک لیبر اس نے آپ کتنی بتائی ہے 54,000 پھر اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اپنے فیکٹری آگے اور اس کے اندر کوئی بقائدہ لسٹنگ نہیں ہے دائریک لیبر یہ جس سکر ایڈ کریں گے یہ آگیا مٹیریل یوز یہ آگیا دائریک لیبر اور یہ آگیا فیکٹری آگیا سہی لیبر اور ایڈ ریڈ سے prominent کر دیا رو مٹیریل یوز کیوں نہیں پر مٹیریل یوز اوپر پہلی ریڈ مارک سے تو یہ بیسکلی ایک دو اور یہ تین آئیٹم آگیا ان سے ہماری بنتی ہے کیا مینفیکچر کوس تو ان تین وں کا ایڈ کیا یہ آگیا کی مینفیکچر کوس اب آپ اس کے اندر اپنا و اپنی اور اینڈ پلس مینس کر دیں گے تو یہ آپ کے پاس کوس و گوڑز مینفیکچر نکل کے آجائے گا تو ہمارا آیا تو کوس کوس کیا مطلب ہے مینفیکچر کا مطلب ہے یہ جو ایک چوبیس ہزار آپ کو نظر آر ہے اس کا مطلب ہے کہ ٹوٹل آپ نے اتنی کاؤسٹ کا کام کیا ٹوٹل آپ نے اتنی کاؤسٹ کا کام کیا دیورن دا من ایک لاکھ چوبیس ہزار روپے مٹیریل لیبر اپ کوش لگایا صرف دیورن دا من اگر آپ پچھلے مہینے کا بچہ بھی جو کہ اس مہینے میں مجھے ایز 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 کام ملا بھئی ظاہر ہے جو پچھلے میں کام ہمارا اینڈنگ میں تا وہ مکمل نہیں ہو سکا تھا تو ظاہر ہے میں اس کام کو پھیک تو نہیں دوں گا تو ظاہر ہے میں اس کام کو بھی کروں گا میں اس کی مثال آپ کو لیکچر میں بھی دی تھی کہ آپ کے گھر میں روزانہ تو ایسے بنتا ہے ایک فیش کھانا لیکن کبھی کبھی آپ کے گھر میں پچھلے دن کا کھانا بھی بچا ہوتا ہے اور جو لو رسکی قدر کرنے والے ہوتے ہیں وہ کھانے کو پھیکتے نہیں ہیں وہ کھانے کو وہ اور زیادہ شوق سکھا ہے تو آپ کے پاس دستہ خان میں فریش جو آپ کے گھر میں لنچ بنا جو بھی آپ کے گھر میں کھانا بنا ہوتا ہے دستہ خان میں ساتھ میں پچھلے دن کا بچہ بھی کھانا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ منفیکش کوس ٹوٹلی پیورلی ہماری کرنڈ منت کی پروڈکشن ہے اور اتنا ہمیں پچھلے مہینے سے بھی مزید کام بلا تو کل بلا کے ہمارے پاس ٹوٹل کام کا جو کوس ہے وہ کتنی ہوگی ون لیک تھرڈی سائی تاؤل اب اگر ہمارا اس مہینے کے آخر میں بھی کچھ کام بچ گیا یعنی جس دن کے آخر میں کچھ کھانا بچ گیا تو ظاہر ہے پھر وہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے پھر وہ اگلے دن یا اگلے مہینے کی 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 ہم کہتا working process ending تو ہم یہ less کر دیں گے working process ending 27 تاؤن تو یہ ہمارے پاس آگیا cost of finished goods manufactured 1,000,000,000 دیکھیں باتا اگر میں آپ کو بتا رہا ہوں اس نے ہم سے سوال میں cost of finished goods manufactured نہیں پوچھی دی اس نے ہم سے کھاتا direct یہ کھاتا کہ cost of goods sold calculate اور دیکھیں میں نے ہی لکھی وے statement cost of goods sold میں یہ calculation بھی cost of goods sold کی کر رہا ہوں لیکن چونکہ اس کے اندر ہمارا ایک بات تھا cost of goods manufactured اس لیے میں نے اس کو یہاں پہ calculate کیا یہ سوال اسی کے نیچے سے ہی continue ہے یہ ذہن میں رکھئے گا اگلی slide کے اندر یہ الگ کام نہیں ہے چونکہ میرے پاتھ ختم ہوگی میں اگلی slide پہ جارا ہوں آپ نے اس کے نیچے سے ہی continue کرنا ہے تو آج ہی اپنی اگلی slide پہ دیکھئے یہ cost of finish goods manufacture آپ نے الگ سے نہیں لکھنا جو پیچھلے پیچ پر آئی ہے cost of finish goods manufacture یہ basic ہی ہوئی ہے آپ نے اس کے نیچے سے ہی جانا ہے آپ دیکھے format کے اندر finish goods opening اس کے اوپر تھی یہ finish good opening کے ریچے تھا تو اس سے کوئی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے تو چونکہ جب سوال کے اندر cost of finish goods manufacture کی requirement ہوتی ہے تو ہم کو پہلے کرتے ہیں اور income statement جب بناتے ہیں تو ہم سے cost of finish goods manufacture کا سب amount اٹھاتے ہیں اور اس پر کر دیتے ہیں یا پھر اس نے پوچھے ہی ہم سے سب ایک بات ہے کہ cost of goods sold کی statement draw کرنی ہے تو اس لیے ہم نے cost of finish goods manufacture alag سے نہیں کیا ہم نے cost finish goods manufacture کو ایس main جو اکمپ condition کے طور پر پہ لیا اور اسی کے بیچے سے cost of goods hold تک دے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے cost of finish good manufacture میرے پچھلی سائٹ سے continue ہے تو یہ ایس ایس ہے میں نے finish good اس کے نیچے ایڈ کر دیا ہوپفولی آپ کے میری بات سمجھ میں آگئی ہوگی کہ finish good inventory کو ضروری نہیں ہے کہ اوپر رکھیں اور cost goods manufacture کو نیچے رکھیں اس کی جو پوز چینج بھی کر سکتے تو یہ آپ کے بات آگیا cost of goods available for seeing آپ اپنی income statement کے format میں نظر رکھئے گا پھر آپ اس میں سے last کر دیجئے finish good inventory ending تو یہ آگیا آپ کا cost goods roll سوال خاتھا کسی نہیں کرنا آپ لیں اب بتائیے کیا مشکل ہے اگر ایک بات دین میں رکھئے گا یہ جو آپ سلائیڈ ساتھ میں نظر آ رہی ہے یہ کوئی دوسری سلائیڈ نہیں ہے یہ آپ کی پہلی سلائیڈ کی ہی continuation ہے آپ جب یہاں پر اپنی cost of finish good manufactured calculate لیں تو اس کے نیجے جانا رہا ہے تو اگر وہ آپ سے cost of finish good manufactured کو نکالے بغیر direct cost of sold یا in fact direct income statement بھی پوچھ لیتا ہے تو آپ cost of finish good manufactured کو الگ سے calculate لنے کے بجائے آپ اس کو ایزے main competition کے طور پر calculate کیجئے اور اس کے نیچے finish good beginning and ending less کر دیجے تو آپ direct cost of sold بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس کو بند نہ کریں بلکہ اسی کے نیچے finish good inventory beginning add finish good inventory ending less کر دیجے تو وہ statement تھوڑا سا extend ہو کے cost of goods sold کی chot س محصوم س کلاس س آگ ہوگی آج کلاس میں سے زیادہ اور مجھے کچھ نہیں بتانا تھا انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اس کلاس کے بعد ہم اپنا ایک question answer session رکھے ہیں زوم کے دروں تو اس کے بارے میں آپ کو جلنی بتا دیا جائے گا جتنا آپ پیچھے پڑھ answer کا session ہوگا تو آپ نے جتنی problems ہیں پیچ number کے ساتھ question number کے ساتھ اور question number میں بھی جس particular حصے میں آپ کو مسئلہ ہے وہ register پر اپنے سامنے رکھیں گے تاکہ جب آپ کو یہ session پروائیڈ کیا جائے گا تو آپ پوچھنے میں نہ پوچھنے